اسلام علیکم دوستو زیشان علی ٹورس میں ٹورس چینل او سے آج ایک دفعہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آپ نے الیکٹرانک میڈیا کے شوو یا ٹیلی ویژن پہ آپ نے سنا ہوگا کہ یوکے میں پروٹیس چل رہا ہے اور یہاں پہ فسادات ہو رہے ہیں ایمیگرنٹس کو لے کے اس کے بارے میں بات کروں گا میں میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چھوٹی سی ریکویسٹ کر دوں کہ یہ میرا جو چینل ہے یہ پولٹیکل نہیں ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ویڈیو بنانے کی وجہ کیا تھے میرا کوئی بھی پولٹیکل گینز نہیں ہے میرے یا میرا اس طرح کی کوئی سوچ ہو اچھا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئے پلیز اسے لائک شیئر اور کمنٹ کیجئے تھمز اپ بیل آئیکن کو پیس کر لیں اور جو میرے دوست اس وقت یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس چینل پہ نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سو ویڈیو مچ تو چلیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آپ نے اگر جو بچے ہسٹری پڑھ رہے ہیں یا ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے سنا ہوگا کہ یوکے نے ہاف آف دا ورڈ پہ رول کیا ہے اگر آپ میں اپنے کنٹری کی بات کروں پاکستان کی انڈیا کی وہاں سے لے کے آسٹریلیا تک آسٹریلیا سے کیانیڈا تک آپ بلیب نہیں کرو گے پھر نائجیڈیا سے گھانا آل آور دا ایفریکا ساؤت ایفریکا یوں نیم ایٹ انہوں نے پوری ساری پوری نہیں ہاف آف دا ورڈ پہ رول کیا ہے تو ابھی یوکے کے اندر ایمیگرنٹس کو لے کے کچھ ان کے عوام کہہ رہے ہیں کہ ایمیگرنٹس نہیں ہونے چاہیے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے ہونے چاہیے اس کو لے کر کے وہاں پہ فسادات شروع ہو گئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور کچھ لوگوں کی شاک جلا دیں ایزائیلیم سینٹر جلا دیے ایکس وائی زیک ایون دو کہ نوردن آئرلینڈ میں بھی اور آئرلینڈ میں بھی یہ کام شروع ہو گیا میں نے آج سے آراؤنڈ فور فائیو منس اگو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اگر آپ کو نہیں یقین تو میرے چینل پہ جا کے دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ پروٹیسٹ شروع ہو چکے تھے پہلے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایمگرینٹ نہیں ہونے چاہیے ہیں یہ تو ان لوگوں کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ نہ لے ایکسیمپل دیتا ہوں میں آپ کو کہ صرف یوکے کا جو ویزا ایوی یئر اپلائی کرتے ہیں ایون ٹو ٹو٢لن ٹوئنٹی ٹری میں جن لوگوں نے ویزا اپلائی کیا ان کی فیز صرف اور صرف یہ کتنا جنوریٹ کر رہے ہیں اپنا جی ڈی پی نائن بلین پاؤنڈ کا ٹوانٹی ٹری کا میں بات کر رہا ہوں میں اس یئر کی نہیں ٹوانٹی ٹری کی تو اس طرح مطلب میں ایک ایک ایمپل دینے کے لئے سمجھا رہا تھا اچھا اس میں میں نے فیسز جو کالوجیز کی ہیں وہ میں نے نہیں رکھی ہوسٹل کی فیسز ہے جو میں نے نہیں کی تو صرف اور صرف نائن بلین جو ہے وہ نائن بلین پاؤنڈ اور جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں آپ کا ویزا لگ گیا تو ٹھیک نہیں لگا تو پیسے وہ کہاں گئے ان کی گورنمنٹ ہی لے رہی ہے چلیں اچھا ابھی لاسٹ ویک میں ہوا کیا تو لاسٹ ویک میں ٹیلر سویفٹ کا کانسرٹ تھا یوکے میں اور ینگ سر بہت زیادہ گئے وہاں پہ وہاں پہ ہوا کیا کہ وہاں پہ ایک بچہ مرڈر ہو گیا وہاں پہ بہت سیڈ نیوز ہے ہاریبل ہے بروٹل ہے میں نہیں چاہاں گوا کہ کسی بھی پیرنٹس کو اس طرح کی چیز فیس کرنا پڑے ان کے لائف میں بہت ہاریبل پرائم ہوا میں اس کے اگینسٹ ہوں اس کو پروٹیسٹ بھی کرتا ہوں میں تو ہوا کیا کہ پولیس نے دو یا تین لڑکے پکڑ لیے تو بعد میں وہ پتا چلا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایمگرنٹ ہیں تو اس کے بعد یہ سوشل میڈیا نے اتنی مطلب اس کو آگ لگائی اس بات کو کہ ایمگرنٹ پروٹیسٹ تو پہلے ہی چل رہے تھے بعد میں یہ بات ہو گئی کہ ایمگرنٹوں نے یہ جو ہیں فارنرز نے قتل کیا ہے ان کو مرڈر کیا ہے تو ان کو نہیں یہاں پہ ہونا چاہیے ان کو نکال دو ابھی اس بات پہ میں نے کہا کہ یار نئی ویڈیو ہونی چاہیے سارے ایمگرنٹ ایمگرنٹ ایسے نہیں ہے ساری سر you can't put everyone into the same basket no سر تو سارے ایمگرنٹ ایسے ہیں یا پہلے جیسے بات چل رہی تھی کہ سارے مسلم جو ہیں وہ ٹیروریسٹ ہیں یہ بات سہی نہیں ہے اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو سواہ ملنے چاہیے میں میں اس کی حق میں ہوں تو آپ سبی کو لپیٹ رہے ہو کہ سارے ایمگرنٹ ایسے ہیں ڈاکٹرز کو بھی نکال دیں پھر اتنے زیادہ ڈاکٹرز ہیں پاکستانی ہیں انڈیاں ہیں نائجیرین ہیں نرسز ہیں یہاں پہ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں انجینئرز ہیں ٹیچرز ہیں you name it کسی بھی فیل میں چلے جو آئی ٹیک میں ہیں آئی ٹی میں ہیں اچھا میں ایک بہت میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں میں بہت چھوٹی سی ایک نارمل جاب کرتا ہوں میں نے آج تک مجھے بیس ساتھ ہو گئے یہاں پہ تقریبا میں نے کوئی crime commit نہیں کیا میں فارنرز کو بہت اچھے طرح جانتا ہوں نائجیرین میرے best friend ہیں انڈیاں میرے بہت اچھے دوست ہیں بنگلہ دیشی ہیں ایفریکن ہیں یہ لوگ اتنے اپنے کام کرتے ہیں اپنی فیملیز کو فیوچر کی تلاش میں یہاں پہ آگیا ان کو اتنا اتنا ٹائم ہو گئے میرے بچے یہاں پیدا ہوئے مطلب میرے بچوں کا تو یہی country ہے وہ تو پاکستان کو یا انڈیا کو نہیں جانتے ہو تو میں اپنی بات کر رہا تھا میں چھوٹی سی job کر رہا ہوں میں 250 پاؤنڈ میں دے رہا ہوں weekly میرا tax جارہا ہے 1000 پاؤنڈ جارہا ایک منت کا جو میرے دوست ہیں بہت قریبی وہ جانتے ہیں وہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں تو یہ ایک ہی آپ لپیٹ رہے ہو کہ سارے ایمیگرینٹ ایسے ہیں سارے نہیں ہیں بھائی صاحب میرے بہت ہی close friend ہیں Irish ہیں British ہیں تو وہ بہت اچھے لوگ ہیں وہ آپ سبھی کو نہیں کر سکتے کہ آپ سارے ہی غلط ہو یا اس طرح ہو یہ مجھے سارے ایمیگرینٹ کو آپ نہیں کہہ سکتے اچھا مجھے ایک بات یاد آگی دو بہت بڑی ہستگیوں کی بات بتاتا ہوں ایک ہستگی میں بات 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 لمبی کرنے کا مقصد نہیں تھا بتانا صرف یہ ہی تھا آپ کہ بہت بڑی ایک شخصیت تھی کہ ساؤت افریقہ میں پڑ رہے تھے لاؤ پڑ رہے تھے تو انہوں نے آن لائن ٹکٹ پورچس کی یہ بہت سالوں پہلے کی بات آن لائن پوسٹ آفس بائی لیٹر پیسے پے کی اور ٹکٹ پورچس کر لئی فرس کلاس ٹکٹ وہ جب ٹرائول کر رہے تھے تو اتنی دیر میں وہ کالے تھے میری طرح ہم کلر لوگ ہیں وہ تھے تو وہ جو تھا وہ چیکر آگیا چیکر آگیا جب کوئی آگیا تو وہ گورا تھا اس میں دیکھا کہ یار یہ کالا فرس کلاس میں بیٹھا ٹرائول کر رہا ہے تو اس نے دھکے دے کے نکال دیا تو وہ اتنے بڑے آدمی تھے میں گاندی جی کی بات کر رہا ہم کتنے انٹلیکچول آدمی تھے اگر اس طرح کس محمد علی جنا صاحب تو خیر میں میرے بات کرنے کا مقصد یہ تھا چلو دل کی باتیں بھی ہو گئیں اور میں دوسرا یہ بتانے لگا تھا کہ جو دوست یا کوئی بھی اپلائی کرنا چاہ رہا ہے یوکی کا ویزر ویزا آئرلینڈ کا نورڈن آئرلینڈ کا ابھی تھوڑی دیر رک جائیں دو چار ماہ رک جائیں اس کو سیٹل ہو رہے دیں اس اور ٹیسٹ کو اور یہ جو چل رہا ہے پھر اپلائی کیجئے ایدر ویز آپ کو گورنمنٹ پہ بہت زیادہ پریشر ہے عوام کا تو ابھی آپ رک جائیں ریفیوزل کے چانسز بہت سے تو ابھی رک جائیں سپیچلی جو ویزیٹر ہیں ابھی نہیں اپلائی کریں تھوڑا سا رک کے دو چار ماہ کے بعد آپ اپلائی کیجئے انشاءاللہ پوزیٹیو ریزلٹ آئے گا اچھا ویڈیو آئی ہو سو کہ میری آپ تک بات پہنچ ہوگی ویڈیو سا گیپ اس ایشوز ہیں اس وجہ سے میری نئی ویڈیو اپلائی روڈ نہیں ہو رہی گا مجھے یہ بھی نہیں پتا یہ ویڈیو کب اپلوڈ ہوگی اچھا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گوڈ لوگ